السلام علیکم جی آپ دیکھیں وائی صاحب سیالکورٹ اور میں ہوں ندیم غوری مہی کا مہینہ آتے ہی ایک نیا پندورا بکس کھل گیا ہے سیالکورٹ میں اب نو مہی کو کیا ہونے جا رہا ہے کون کون کرنے جا رہا ہے اور کیا کیا کرنے جا رہا ہے پائیستان مسلم نگمون کے بڑے رقمان چودین نصیر موجود ہیں السلام علیکم چوئی صاحب کیسے ہیں جی شکر ندیم آپ کیسے ہیں الحمدللہ نو مہی گزرے ہوئے ایک سال ہونے کو جا رہا ہے آپ نے دوبارہ اس کو جاگر کر دیا پورے شہر میں بینر لگوا دیئے کیوں آپ مطلب یہ اس کو ہم شرارت بھی خیر کریں یہ بینر میرے نہیں ہے یہ بینر سیول سوسائیڈی کی طرف سے ہیں اور یہ جو نو مہی ہے یہ میرا کوئی ذاتی مانخواستہ اس میں پاکستان کی صحابیت کا مسئلہ ہے کہ فوج کی تنصیبات دفاعی تنصیبات پر کوئی دشمن بھی آج تک حملہ کرنے کا سوچ نہیں سکتا جی ایچ کے او کی طرف کسی نے میری آنکھ سے دشمن کی جورت نہیں ہوئی کہ وہ دیکھے تو اگر کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے تو میں اس کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پاکستانی جنرل نہیں ہو سکتا وہ کسی پاکستانی کی سوچ رہی ہے وہ کسی غیر ملک کی دشمن کی یہودی کی سوچ ہو سکتی ہے یا انڈیا کی سوچ ہو سکتی ہے پاکستانی کی سوچ ہے آپ کو کی ویڈیوز بن گئی تساویت بن گئی ان کے ساتھ تھوڑی تو نہیں ہوئی نہیں میں کہتا ہوں نہیں اس میں بات کرتا ہوں کہ جس طرح کی کاروی ہونی چاہیئے تھی وہ نہیں ہوئی اور کس طرح کی کاروی کروانی تھی لوگوں کے گھر توڑ دیئے نہیں تو اور کس طرح کی کارویگن ہیں میں ہی میں سیالکورٹ میں تھے میں بھی سیالکورٹم میں نے لائیو کور کیا یہاں پہ کیا نہیں ہوا سیالکورٹم یار اztجاج ہوتا ہے آپ احتجاج رائیڈا آپ کا کریں لیکن جو نو میئے کو ہوا تھا وہ کیا احتجاج تھا تور کیا تھا مجھے یہ بتا دیں پولیسی چیک پوست کو پٹول پھینکے آگ لگا دینا خاجہ آصف کے گار پلانے کے ساتھ حملہ ور ہونے کے لیے فوج کی چیک پوست پر حملہ ور ہو جانا پولیس کی باریوں کو نقصان پھنچانا پولیس کے لوگوں کو زخمی کرنا کیا یہ احتجاج بزار کیس طرح بند گئے لوگوں نے بزار طاقت بند کرائے مطبع ایسے بزار طاقت بند کرائے جب یہ نکلے ہیں تو بزار بند کر رہے ہیں جو احتجاج میں شامل نہیں تھا جس نے توڑ پور میں حصہ نہیں لیا اس کے خلاف کوئی کار بھی نہیں ہونی چاہیے اس تمام چیز کی ویڈیوز مجود ہیں جو جو ان کو لیڈ کرنے والے ہیں کے خلاف کار بھی ہونی چاہیے سب جس طرح گھر توڑے گئے کیا اس طرح بھی ہونا چاہیے تھا گھر توڑے گئے ماں و با انہوں کو حوار کیا گیا انہوں نے اپنی ویڈیوز دکھانے انہوں سے اندر چلی گئی ان کے بیڈ روموں تک چلی گئی نو مہی کے بعد جو جو ہوئے نو مہی کے بعد کی بات کر رہے ہیں پہلے تو نو مہی کے جو نو مہی کے کردار ہیں پہلے ان کا تو کر لینا پھر اس کے بعد دوسرے کرداروں کو بھی کریں جرور ہونا چاہیے نہیں ایک سال میں آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو سزا مل گئی ہے نہیں یہ بھی نہیں ملی بھئی دیکھیں نا میں تو میں تو صرف آپ کی سیالکورٹ کی بات کر رہا ہوں کہ سیالکورٹ میں تو میں بلے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو 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 شریف ہے میں سیالکورٹ کے کیس کے سپیسفک بات کر رہا ہوں اس کے اوپر میں جو سیالکورٹ کے کیسے ہیں ان میں تو جو 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 شریف آ رہے آ گئی ہے جو 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 شریف کے جیس صاحب ہیں وہ انصافیوں نے دے رہے ہیں میں 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 چیف جسر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ وہ موزر جیسا میں نا جو ان کا ذاتی تعلق اگر کسی کے ساتھ وہ ذاتی تعلق و ذاتی تعلق رہنے دے اور رول اینڈ لا کی بات رول جو قانون ہے نا میں انجام نہیں لگا رہا میں کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے نام لینا چاہیے نا پھر اگر کون نہیں تھا تو مطلب کون ایسا بندہ تھا جس کے جو احتجاج میں شامل تھا جس نے برگلایا جو ساتھ لے کے گیا کون سا ایسا نام آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں آپ کے پاس میں میں کہہ رہا ہوں اس رات کی اس دن کی کوئی ایسا نام بتائیں جو ایف آئی آر میں ہے ایف آئی آر میں ہے لیکن اس کی ویڈیو مجود نہیں ہے وہ کوئی ایک نام بتا دیں نہیں سب کی ہے سب کی ہے سب کی ہے تو پھر شامل تھے سارے مجود تھے تو پھر ججل صاحب جو موزر جا جینا ہے ان کو وہ قانون کی پاس تاری کے ساتھ کرانا چاہیے نہیں ابھی تو سزا ہوئی نہیں بھئی ابھی تو میں اگر قانون نے مجھے اگر اگر میری بات سن لیں اگر قانون نے مجھے اجازت دی تو میں یہ نو مہی کے بعد کوش کروں گا اس میں پارٹی بننے کی کہ یہ مقدمات جو سیالکورٹ کے تھے اس میں کون کون رکاورٹ بنے ہیں کون جج جو رکاورٹ بن رہے ہیں کیوں ان ان سیالکورٹ کے کیسوں کو جو ہے نا وہ منتقین انجام تک کیوں نہیں جانے دیا جا رہا کیا یہ قانون اجازت دیتا کہ اس کے گھر چلے جانا اس کے گھر کو توڑ دینا توڑ پھوڑ دینا اس کے ماں و بینوں کو بلکل کوئی اجازت نہیں دیتا اس پر بھی کوئی سزا دنی چاہیے جی بلکل ہونی چاہیے اس پر بھی اگر آنٹی بنیں گے جی بلکل پہلے نو مہی والے جو ہے نا ان کا حساب ہو جائے نا پھر دوسروں کا بھی ہونا چاہیے بھئی یہ ایک جو پہلے عمل ہو ہے اس کا کوئی ابھی تک فیصلہ نہیں ہو رہا جو سیکنڈ اس کا سر آپ کہہ رہے ہیں اس پر پہلے عمل کر لیں جو عمل کرنے والے ہیں مطلب آپ کوئی تو نام لیں کہ اس کو صدا نہیں ملی ہمارے سامنے تو صاحب صاحب کو صدا نہیں ملی کسی کیا عثمان ڈار جی ایچ کے او کے باہر جو پریس کانفرنس ہوئی تھی تین بندوں کی اس میں شامل نہیں تھا عثمان ڈار کے مطابق وہ کہیں پہ بھی شامل نہیں تھا اس کی ویڈیو مجود ہے ہے آپ کے پاس ہے کدھر ہے میں دکھا دوں گا اس کی پریس پریس کانفرنس ہے اس کے بعد اس کا کہہ رہا ہے کہ فیصلہ ہوتا ہماری میٹنگ میں کہ جی ایچ کے اوپے حملہ ور ہونا ہے اس میں وہ تین لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور بعد میں انہوں نے پریس کانفرنس کر دیجی میرا تو طلق کوئی نہیں ہے میرے لیڈر نے غلط کیا ہے میرے فران نے غلط کیا ہے میں ایک کل لوگوں کی باقی کسی کو نہیں ملنی چاہیے کسی کو نہیں ملنی کیا کسی نے نینا میں وہی تو کہہ رہا ہوں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو جو سیالکورٹ میں ملوص ہے اس کو بھی سزا ملنی چاہیے اس میں کسود جو سلام آباد میں ملوص ہیں پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی ملوص ہیں ان کو سزا ملنی جائے یہ یہ جو چھوڑ کے چلے گئے ان کو دوبارہ کیوں نہیں نہیں چھوڑنا چاہیے نہیں چھوڑنا چاہیے بلکل نہیں بلکل قطع نہیں اب اکراستہ بورد اکراستہ بورد چھوڑ دیا اس کے گناہ ماف ہو گئے میں کہتا ہوں یہ سانحہ جو نو میئن ہے یہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے پاکستان کی دفاعی تنسیبات پر حملہ ہے اس میں اکراستہ بورد سب پر سزا کیا ہے سر سزا یہ تھی کہ عمران خان کو چھوڑ دو نہیں آپ کے گناہ ماف ہو جائیں گے جس جس نے چھوڑا اس کو ماف کر دیا گیا اس کے بعد اس پر کوئی عملہ نہیں کیا گیا اس کو ریس نہیں کیا گیا اس کو پکڑا نہیں گیا اس پور چھوڑ دیا گیا موسیبی اچھا نہیں تو میں میں کیسے لیے کہہ رہا ہوں NT$% tasks تھی کمی کہیں اگر قنون بھی اس اری تانی کے بات متانک تھا رہا ہوں میں فتنیا پاکستان کی بات نہیں ہی بات کرتا ہوں کہ اگر مجھے قانون ایجازت دی my کسی جگہ پر بھی اس میں پعلی بن سکتا ہوا قانون ہی تو میں نہ ہوں وہ اکبال ضرور بننے میں جو 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 نہیں فانسی نہیں جو عمل کیا کسی نے تو ادھر ہی جانا تھا تو اندر سے ہوا ہے جو عمل کیا نا جیل یاترہ سب کی ہو گئی ہے نہیں یہ جیل یاترہ کوئی صدا نہیں ہے یہ مقدمہ تھا دہشتگردی کا دہشتگردی کووٹ کو اس کا فیصلہ کرنا جانا چاہیے وہ نہیں ہوا بھی وہ ہونا چاہیے نہ کہتا ہوں اس کو عمل درامت ہونا چاہیے تو وہ تو پھر سیدھی سیدھی فانسی ہی ہوں گی نا نہیں فانسی نہیں ہے جو صدا بھی بنتی ہے جس جس کا بے گناہ اس میں کوئی نہیں آنا چاہیے جو جو بے گناہ اس کو نکالنا چاہیے دہشتگردی قدمے میں بے گناہوں کو بہر نکالنا چاہیے جو گناہ گا رہا ہے ان کو مسحالی صدا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی پاکستان کی سالمیت پر حملہ کرنے کا سوچے بھی نہ نو مہی کو ہم فوج کے ساتھ اظہارے جک چکتی کے لیے ریلی نکال رہے ہیں انشاءاللہ وہ نکالیں گے عوام سیالکور کے عوام اس میں برطور شکل کریں اچھا آپ پنجابی کا وہ فکر ہے کہ کبرکیاں کندہ تک جان نہیں چھڑنی ہے نہیں جان چھوڑنی کس کی کسی بے گناہ کی جان کسی بے گناہ کو تو بالکل نہیں ہونا چاہیے چاہیے یہ ایسا سانے ہیں سانے میں ملوث لوگوں کو ابھی تاکہ ان کے مطابق کوئی سزا نہیں دیت گئی بڑے بڑے افسران اس میں ملوث ہیں تاکہ ان کی معافی تلافی ہو جائے کچھ کی معافی تلافی بھی ہوگی مراندھان کو چھوڑنے کے بعد اب یہ کیا چاہتے ہیں اب آگے جا کے کیا کیا سزائیں دلوا سکتے ہیں اور کیا کیا سزائیں متوقع ہیں کیا کیا کیس چلیں گے یہ تو اب وقت ہی بتائے گا فیلحال اس نو مئی کے ثانی کی سٹورج سے اپنے بھائی نظیم ہووری کو اجازت دیجئے اب تا بہت سکھیا رکھے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات